بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور اریجنل کے معدد ناظرین اسلام علیکم اب گس نمبر سات سو دس ملاحظہ فرمائیں تم نہیں جانتے بلکل نہیں جانتے کہ خوش فہمی اور غلط فہمی کے بیچ جو فرق ہے وہ تلوار کی دار ہے اس پر چلنے کی کوشش مت کرنا زندگی اور موت کی سرد کے درمیان آتی جاتی سانس کا فاصلہ ہے صرف ایک سانس کی دوری پر دوسری دنیا ہے مگر وہاں سے یہ دنیا بڑی لمبی مصافت پر ہے قیامت تک تیہ نہ ہونے والی میں نے جلہ کر کہا مت بیزار کرو مجھے اپنی عطاکاری سے اور آگاہ اشر کی نکالی سے تم انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے اس نے اپنی بات اسی لہجے میں جاری رکھی تم کیا کر سکتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں تم کو میرے سال زندہ رہنا چاہیے اکیلے نہیں یہ آنے سے پہلے میں نے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر لی تھی مو مانگی قیمت تو نہیں تھی مجبوری کی قیمت تھی اچھا خریدار کون تھا میں نے دلچسپی سے کہا خریدار تو بس خریدار ہی ہوتا ہے اس کے نام اور ولدیت ذات مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے مار دوگے تو گاٹے میں تم رہوگے کیونکہ تم زندگی کو انمول سمجھتی ہو اور تم نے کسی سے اس کی قیمت وصول نہیں کیا میری ایک جان کے بدلے تم کتنی جاننے گمواد ہوگے شمار کر کے دیکھو ایک اور چھے کا سودا ہے یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں نا صرف میرے حکم کے دابے ہیں میں نہ رہا تو تم سب بھی نہ رہوگے انہیں یہی ہدایت ہے کہ میں نے کہا میں سمجھ گیا تمہاری جان کے بدلے یہ خم سب کی جان لیں گے اب چلو جہاں چلنا ہے بہت دیر سے سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے چلو رابیہ کاجل جیسا بادشاہ سلامت نے فرمایا ہے ویسا ہی کرو سورت دیکھو مسکروں کے بادشاہ کی رابیہ نے جاتے جاتے حکارس سے کہا خدا حفظ عاصف علی انکل اسے تو کسی پاگل خانے میں ہونا چاہیے بادشاہ سلامت کا گوڑا بلکہ گدہ کاجل نے جاتے ہوئی خات ہلایا خدا حفظ بیٹا عاصف علی نے تکلیف میں کہا دیکھو اپنا خیال رکھنا ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو ایسے مسئلے تو ہماری زندگی میں صبح و شام کا معمول بن گئے ہیں موقع ملتے ہی اپنی خیریت کی اطلاع دینا سکھ اندر عاصف علی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا تھوڑا سا سکھ ملا تھا تمہارے ملنے سے دکھ زیادہ ہے کہ تمہیں دیکھ نہ سکی پرانے گناہوں کا کرز چکایا بھی نہیں تھا کہ تمہارے احسان میں نے اس کی بات کارتی ایسی رسمی باتیں مت کریں افسوس تو ہمیں ہے کہ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی کا سکون بھی برباد ہوا ایسے سبز قدم ہیں ہمارے ایسا مت کہو تمہارے قدم بہت مبارک ہیں عاصف علی بولا تم نے مجھے ایسا سے جرم کی عیضیہ سے آزاد کیا میرے دل کو وہ سکون عطا کیا جس سے میں محروم تھا بادشاہ نے پھر برکہ اوڑ لیا تھا اندر سے اس نے ایک خودکار پسٹول نکال کے مجھے اشارہ کیا روان کی اختیار کی جائے اس کے ساتھ آنے والے پہلے ہی جا چکے تھے اب صرف قدرت تھی جو اپنی مدی کا خیز جال چلتی ماں کی طرف آ رہی تھی اور بے سبب ہنس رہی تھی کچھ بول رہی تھی اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے نام بائی سے تشویش تھا نام بائی سے مسرد زندگی کے حادث ساتھ واقعات کو سمجھنا اس کو آتا ہی نہ تھا میرے باہر آنے تک کاجل اور رابیہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی ان کا موڑ بے خد خراب تھا جو ایک قدرتی بات تھی این اس وقت جب سارے مسائل سے نمٹ کے ہم واپسی کا سفر اختیار کرنے والے تھے ایک نئی مسئیبت نازل ہو گئی تھی اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اب ہماری منزل کیا ہوگی میرے بیٹھتی گاڑیاں روانہ ہو گئیں کاجل اور رابیہ اپنے خیالوں میں گم سمتھی ان سے زیادہ الجن کا شکار میں تھا جس نے دلاور سے ملاقات کے دوران میں سمجھ میں نہ آنے والے تجربات کا مشاہدہ کیا تھا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مساہلت کی پیش کش میں دلاور کی صد تک مخلص تھا اس نے پیڑرو کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کی صد تک درست تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا وہ کی صد تک قابل یقین تھا دلاور ایک پر فریب ایار مداری تھا اور ایسے تماشے دکھانے کا مائر تھا جن کی حقیقت کو ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں سمجھ پاتا تھا پیڑرو کے ساتھ اپنے اختلافات کا ذکر محض مجھے قائل کرنے کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ تھا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے ماضی کو ہی نہیں اس دور کے ہر نقش کو مٹانے کے لیے پرانے ساتھیوں کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے میدانی سیاست میں قدم رکھنے والا شکاری اب پارسائی کا چولہ بدلنا چاہتا تھا لیکن نیکی راست بازی خدا ترسی اور حب الوتنی کی صفات کو مشتہر کرنے کے لیے اسے ایک نئی کمپنی کی ضرورت تھی اس کا تعاون درکار تھا جو اس کے نفرت انگیز اور شرمناک اتک مجرمانہ ماضی کے ہر رسواکن راز سے آشنا تھے اور اس کی منافقت کا پردہ چاہ کر سکتے تھے وہ سرطاپہ غلادت میں لٹھڑا ہوا تھا اور اس کا دامن خزاروں بے گناہوں کے لہو سے رنگین تھا مگر وہ دنیا کے سامنے آنے کے لیے صاف ستھرا اجلا بے داغ اور بے عیب انسان دوست وطن پرس اور فرشتہ صفت شخص نظر آنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ جب تک ہم جیسے سر پھرے اس کے حریف ہوں گے اس کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور ہم اس کو ایک خون آشام بیڑیا ایک درندہ صفت بے زمیر ریاکار آدمی اور وطن فروش غدار ثابت کرتے رہیں گے اور اس کے مادی کے ان پیلوں کو بھی بے نکاب کرتے رہیں گے جن سے ہمارے سیوا کوئی واقف نہ تھا وہ ہمیں لوہے جہاں سے حرف مکرر کی طرح مٹانے کی کوشش کر کے بھی دیکھ چکا تھا اور یہ تسلیم کر چکا تھا کہ نہ اس کی طاقت ہمارے نفس کو شکست دے سکتی ہے اور نہ اس کی دولت ہمارے ایمان کو خرید سکتی ہے ایم آر ایس کچھ بھی نہیں تھی نہ یہ فوجی تنظیم تھی نہ گوریلا فورس یہ تو میرے جیسے دیوانوں کے ایک نظریاتی تحا تھا جو ہم خیال تھے خم نفس تھے اور ہم دم خمراز تھے جذبات اور احساسات سے راستوں پر قدم ملا کے چلنے والے وہ سودائی جو انسانیت کے رشتوں کی آبرو کو اپنی زندگی سے عزیز سر جانتے تھے مجھے وہ وقت یاد تھا جب ہم نے مذاکی مذاک میں اپنے دشمنوں کے خلاف اصولی تحاد کو ایم آر ایس کا نام دیا تھا اس وقت ہم یعنی موسین رابعہ سکندر ایک ایسے معاشرے کے خدای فوجداروں کے خلاف سفارہ ہو شکے تھے جس میں کوئی قائدہ قانون کوئی ذابطہ اخلاق کوئی اصول کسی کے لیے بھی اہم نہیں رہا تھا اور معاشرہ جنگل کے قانون پر عمل پیرا تھا جس کی لاتھی اسی کی بینس ہم نے اسے مائٹی ذرائٹ سوسائٹی قرار دیا تھا اور جب دیلاورنڈ کمپنی کے شکاری کھل کر سامنے آئے تو موسین رابعہ سکندر ایم آر ایس بن گئے پھر حالات کے ساتھ ہی سلکہ آباب میں نئے لوگ شامل ہو گئے اور ایم آر ایس نے ایک وطن فروش کرو کے خلاف بے سرو سامانی کے باوجود طویل جنگ لڑی جان کی بادی لگا کے بھی خم بادی خار گئے تو ہمیں اس کا دکھ نہیں تھا اصل کامجابی تو یہ تھی کہ ایم آر ایس ناقابل شکست رہی تھی اور اب دیلاور پینترا بدل کے ایم آر ایس کے خلاف نئی جنگ کا آغاز کرنا شاہتا تھا یہ طاقت سے زیادہ ڈیپولو میسی کی جنگ تھی مگر اس کا پہلا راؤنڈ اس نے طاقت کے مظاہر سے شروع کیا تھا اس نے ہمیں اغوا کرایا قتل کرانے کے لیے پیش آبار قاتلوں کو ہمارے پیچھے لگایا مگر ہمیں صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ ہمارے وجود کو صفحہ استی سے مٹانا تو خرچ جگہ ہر وقت ان کے اختیار کی بات تھی اس نے ہم سب کو قید میں رکھا ہم پر وعدے کیا کہ آج بھی وہ اس قابل ہے کہ جیسے چاہے اپنے شکاری کتوں کے سامنے ڈال دے اور وہ اس کی بوٹیاں نوچ کھائیں وہ قانون اور اس کے محافظوں کی گریف سے بالا تار ہے لیکن چودری دیلاور خبدوسی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اس سکندر آزم کی طرف کتنا عظیم ہے وہ کہ اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور اس غلطی کے نتیجے میں ہونے والے تمام نقصانات کی تلافی کے لیے بھی تیار ہے مدت کے بعد ملنے والی پہلی اچھی خبر یہ تھی کہ غالب نے فون پر ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ میری پشاور میں آمد آصف علی کے گھر میں موجودگی کا پتہ اسے منظر ہی سے معلوم ہو سکتا تھا یا پھر رابعہ کے مخلص ماتیت وکار یوسف سے مجھے تصدیق کا موقع بلنے سے پہلی یہ بان ماتی کا کمبہ نازل ہو گیا جو اناڑی نہیں تھے تو شکاری بھی نہیں تھے آج تک کینوں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں اور کیوں جی تھی روڑ پر تینوں گاڑیاں ایک ہی رفتار سے آگے پیچھے دوڑ رہی تھی اور ان کے درمیان کا فصلہ برقرار تھا ایک نظر دیکھنے والے کو اندادہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تینوں گاڑیوں کو آپس میں کوئی تعلق ہے سب سے آگے ایک کھلی جیپ تھی اس میں دو ہی افراد تھے ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا دوسرا بزائر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا بگر غالباً نکب نمہ آئینے میں نظر جمعے بیٹھا تھا پیچھے والی گاڑی فاکس ویگن تھی اور اس میں بھی روانگی کے وقت دو ہی افراد کو دیکھا تھا درمیان میں اوپل ریکارڈ کو چلانے والا وہی تھا جس نے قدرت خانم کو لولی پاپ پیش کی تھی اس کے ساتھ بادشاہ سلامت تشریف فرما تھے لیکن ضرورتاً پھر نکاب پوش ہو گئے تھے گاڑی میں بیٹھتا ہی میں نے حفاظتی انتظامات دیکھ لئے تھے پیچھے کے دونوں دروازوں کا وجود ہی نہ تھا یعنی یہ دو دروازوں والی گاڑی تھی پیچھے صرف کھڑکیاں تھی اور ان کے بھی شیشے نہیں اتارے جا سکتے تھے پیرے رنگ کے شیشوں سے میں باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا مگر مجھے معلوم تھا کہ باہر سے کوئی چاہے بھی تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا دوشیرہ سے گزر کر آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں سیدھا تنہ ہوا بیٹھا ہوں اور آسابی کشیدگی کے باعث میں نے سیٹ کو یوں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے جیسے کوئی دیاد تھی پہلی بار ہوای چاد میں پرواز کرتے وقت خوف سے سمبل کر بیٹھتا ہے میرے جبڑے مضبوطی سے بند تھے اور جیرے پر کھینچاؤ کی کیفیت تھی ابھی تک ہم نے آپس میں بھی بات نہیں کی تھی یہ فکروں تردد خوف اور پریشانی کا اثر تھا مگر ایسی صورتحال کی سنگینی تو کم نہیں ہو سکتی تھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خماری ذینی صلائیت ضرور متاثر ہو رہی تھی ایک لمبی گہری سانس لے کر میں نے پیٹ پیچھے لگا دی اور جسم کو ڈیلا چھوڑ دیا میدائی طرف ڈرائیور کے این پیچھے تھا میرے ساتھ کاجل تھی اور پھر دوسری کھٹکی سے رابیہ لگی بیٹھی تھی میں نے پرسکون ہو جانے کے بعد مشکراتے ہوئے کہا لیڈیو یہ بڑی غلط بات ہے رابیہ نے سر گما کے سوالیہ نظروں سے مجھے گھورا کیا ہو گیا آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا کی سب عورتوں پر الزام آ رہا ہے میں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا جوٹ بھی سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک جگہ دو عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی میں اس پرانے گسے پیٹے لطیوے پر ہنس نہیں سکتی رابیہ نے کہا ایک دوسرے کی روتی شکل دیکھ کے تو ہنس سکتی ہو آئینہ ہوتا تو میں سامنے رکھ دیتا بائی سکندر کاجل تھنڈی سانس دے کر پوری مجھے واقعی رونا آ رہا ہے قسمت پر رابیہ نے کہا بس قسمتی کو رو سکتے ہیں میں نے کہا اچھی تجویز ہے چلے آپ بسم اللہ کریں رابیہ بی بی آپ پہلے رونا شروع کریں باقعیتہ آنسوں کے ساتھ اور داڑے مار مار کے اور پھر کاجل آپ کا ساتھ دے گی میں غیر جانب داری کے ساتھ فیصلہ کروں گا کہ کس کی پرفارمنس بہتر ہے جس کے رونے سے قسمت بدل جانے کی امکانات زیادہ روشن ہوں گے اسے ہم اپنی طرف سے بھی جی بھر کے رونے کا موقع دیں گے ہائستہ ہائستہ رابیہ کے چیرے کی سختی کم ہوئی پھر کاجل کا چیرہ پرسکون ہو گیا میں نے کہا یہ کیا اتنی جلدی ارادہ بدل گیا غور کرو ہم کتنے دکھی اور مظلوم ہیں مسئیبت کے پارٹ ٹوٹ پڑے ہیں ہم پر ہم سب سے بچڑے ہوئے ہیں اور اب اغوا بھی کیے جا رہے ہیں اور ایسے دردناک آلات میں مسکرانے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کاجل مسکرانے لگی آپ کو بلکل فکر نہیں ہے مجھے سخت فکر لا حق ہے آپ دونوں کی طرف سے رنج و غم کی اس علمیہ اداکاری سے آپ لوگوں کے چیرے کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے رابیہ نے کہا اس بیروپیہ سے پوچھو تو صحیح کہ جانا کہاں ہیں آخر میں نے کہا کیا تم کاجل سے مخاطب ہو مجھے بیروپیہ کہا ہے تم نے کاجل نے کہا میں ہٹ جاتی ہوں بیچ سے آپ لوگ برائے راست لڑیں تمہارا ظالم سماج کی طرح بیچ میں رہنا ضروری ہے میں نے کہا رابیہ نے برا سا موہ بنا کے خود دکھا بادشاہ سلامت کیا ہم پھنڈی جا رہے ہیں کون ہے وہاں کس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ہمیں اس نے سو فیصد دنانا آواز اور لہجے میں کہا اگر میں کہوں کہ صدر صاحب کو بڑا اشتیاق تھا تم سے ملنے کا تو تم مان لوگی اس نے کہا اٹک کا پل پار کر کے ہم چائے پیئیں گے تم لوگ پینا میں اس وقت بہت پہلے ہی جاں بھاک ہو جاؤں گا بھوک پیاسے میں نے کہا فضول باتیں مت کرو برابیہ بولی اٹک کے پل سے پہلے چائے پینے پر پابندی ہے کسی کے فوت ہونے پر پابندی نہیں ہے میں نے کہا میری بات کا خاطر خواہ حاصر ہوا نجانے اس نے اگلی کار کو کیا سگنل دیا کہ جیپ کی رفتار کم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی تینوں گاڑیاں سڑک سے اتر کے ایک کنارے پر رک گئی تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا بشرتے کے خود تم نے مرنے کی کوشش نہ کی بادشاہ نے قدر خوشگوار لہج میں کہا تمہاری حسین صورت نہ دیکھی ہوتی تو اس ساواز پر میں مر جاتا میں نے کہا تینوں گاڑیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا تینوں ڈرائیور اب بھی خاکی وردیوں میں تھے بگر انہوں نے ڈھاٹے اتار دیئے تھے ان کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا شک میں پڑ گیا نہ جانے میں نے انہیں پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا بسورت تاشنائی کا مبہم سا احساس تھا جو ایک سوال بن کے ذہن میں موجود تھا وہ صورت سے عام قسم کے شریف اور معدد آدمی لگتے تھے اور بے ضرر بھی لیکن ان کے انداز اعتوار میں یا چیرے کے نقوش کی کرختی میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس خیال کی نفی کرتی تھی شاہی یہ صرف میرا خیال تھا اور میرا ذہن سنگین مجرمانہ پس منظر کے ساتھ ان کی شخصیت پر چڑے ہوئے شرافت کے خول سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا بادشاہ اپنی جگہ بیٹھا رہا ڈرائیور نے اترنا چاہا تو بادشاہ نے اسے بھی روک دیا جیب میں سے اترنے والے ایک شخص نے بادشاہ کو ایک بیگ تھما دیا اور پھر جیب میں جا بیٹھا اس میں سے جو چاہے وہ لے لو بادشاہ نے بیگ پیچھے پکڑاتے ہوئے کہا واہ یہ عمرو ایار کی زمبیل ہے کیا میں نے کہا ہر چیز مل سکتی ہے اس میں لاؤ رابیہ مجھے ایک بھرا ہوا ریوالور نکال دو تا کہ پہلے میں بادشاہ سلامت کا قصہ پاک کروں پھر دو دستی بم دے دینا آگے پیچھے کا راستہ صاف کر کے چلتے ہیں بادشاہ بولا تم بہت چہک رہے ہو میں نے ٹھیک ہی سنا تھا تم پیدائشی مسکرے ہو میں نے رابیہ سے چائے کا مگ لے لیا پیدائشی طور پر تم کیا ہو وہی جو تم دیکھ رہے ہو اس نے بھی چائے کا مگ پکڑ دیا مگر بسکٹ لینے سے انکار کر دیا اداکار بہت دیکھے ہیں میں نے لیکن تم غضب کے صداکار ہو میں نے ندیدوں کی طرح بسکٹ چرتے ہوئے اور چائے کے ساتھ نکلتے ہوئے کہا تمہارا زنانہ کردار بھی بلکل اصلی لگتا ہے اور مردانہ بھی اصل کردار کیا ہے میرا مطلب ہے حقیقی طور پر کیا ہو تم کہیں درمیان میں رابیانتی تو تھوڑی سی چائے مجھ پر گری ان کی تو پوری پارٹی ہوگی میں نے کہا خان تھالی بجانے گانے اور ٹھمکا لگانے والوں کی بادشاہ نے کسی قسم کے ردی عمل کا مظاہرہ نہیں کیا میں کسی بات کا برا نہیں مانتا تمہاری قابل رشق سیت اور قابل دید جوانی کا یہی راز ہے غالبن میں نے کہا ایک بات پوچھوں ابھی وقت ہے پوچھ لو اس نے مانیخ اس لحجے میں کہا بادشاہ سلامت تمہارا اصلی نام نہیں ہو سکتا خیر نام سے فرق نہیں پڑتا لیکن خود کو چھپانے کے لیے تم نے مردوں کی طرح ڈاٹے باندھنے سے کیوں گریز کیا یہ برکہ کیوں اچھا لگا تمہیں یہ تو مردوں کا کام نہیں اس نے کہا میں مرد کھا ہوں اور تم مجھے عورت بھی تسلیم نہیں کرتے تو تمہاری مردی وہ پہلے والی زنانہ آواز ہی میں بات کر رہا تھا اور یہ انتہائی کم مال کی بات تھی کہ جب وہ مرد کی آواز بناتا تھا تو وہ بھی مسنوعی نہیں لگتی تھی وہ یقیناً ایک پوری اسرار شخص تھا اسے میں دلاور کی نئی دریافت قرار دے سکتا تھا وہ مختلف مقاصد کے لیے جو ہر قابل کی جستجو میں رہتا تھا اور کام کے آدمی کی قدر کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا ساتھ دینے والے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے اس کی ایک وجہ تو خوف ہو سکتا تھا دلاور سے بغاوت کا خیال ایک بار دل میں لانے والا سو بار اپنے عبرتناک انجام کے بارے میں سوچتا ہوگا دلاور اپنی طاقت کی دہشت بٹھانے کے فن میں ماہر تھا لیکن اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دلاور کے ساتھ رہنے والے کو مکمل قانونی تحفظ آسل ہو جاتا تھا اور مالی مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے تھے دلاور کے اثر و رسول کے باعث وہ ہر قسم کے غیر قانونی ذرائع اختیار کرتے ہوئے معاشی طور پر خود کفیل رہتے تھے وہ لوٹ مار کریں ڈاکے ڈالیں پکڑے جانے کی صورت میں دلاور کے لمبے ہاتھ انہیں تھانے کے چہری اور جیل کاٹنے سے صاف بچا لیتے تھے جب دلاور انہیں کسی مقصود مقصد کے تحت کوئی خطرناک مشن سونتا تھا تو صرف ہدایات یا دمکیاں ہی نہیں دیتا تھا ان کی توقعات سے کہیں زیادہ معافضہ بھی دیتا تھا ان سب وامل کے پیش نظر مجھے پیڑرو کا دلاور کی خلاف علم بغاوت بلاند کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ دلاوری تھا جس نے پیڑرو کو استاد پیڑرو بنایا تھا اور اپنے دستے راست کے طور پر اس کی حیبت قائم کر کے چھوٹے موٹے گنڈوں پر بدماشوں پر بلواستہ طور پر اس کا راج قائم کر دیا تھا استاد پیڑرو اس کا اہل نہ ہوتا تو دلاوری اس مقام تک لانے سے پہلے ہی اسے نظر سے گرا دیتا اور جو ایاری و مکاری بدماشی و بد کرداری بے خوفی اور بے زمیری میں دلاور کا نقش سانی سمجھا جا سکتا ہو وہ اتنا ہمک نہیں ہو سکتا کہ خود اپنے پاؤں پر کلاری مارے اور دلاور کا جانشی بننے کی آرزو میں اس کا تختہ الٹنے کی سوچنے لگے پیڑرو میں ہزار خرابیاں تھی مگر اکل کے ساتھ وفادار رہنا اس کی وہ خوبی تھی جس سے انکار ناممکن تھا سڑک پر سے دوسری گاڑیاں گزرتی جا رہی تھی پنڈی اور پشاور کی طرف سے آنے والی بسوں کاروں میں سفر کرنے والے سینکڑوں افراد نے سڑک کے کنارے کھڑیوی تین گاڑیوں کو دیکھا ہوگا ان سب کے لیے اس نظارے میں حیرانی یا پریشانی کی کوئی بات نہ تھی کہ کوئی فیملی پشاور سے پنڈی یا لاہور جاتوے تعدادم ہونے کے لیے رکی ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے یا کسی کو متوجہ کر سکتے یا کوئی انگامہ کھڑا کرتے پندرہ منٹ بعد سب کھا پی کے فارع ہو گئے کھانے کے وقت بسکٹ چائے بھی بہت غنیمت محسوس ہوئے اور میں نے ایک ڈبا ختم کرتے ہوئے چائے کے دو کپ خلق میں انڈے لے کاجل اور رابعہ نے اتنی خوشخوراکی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن ان دونوں نے مل کر ایک بسکٹوں کا ڈبا بہرال خالی کر دیا گاڑی کا ڈرائیور راگے جیپ میں جا بیٹھا تھا اور وہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف تھا صرف بادشاہ نے چائے کے ایک کپ پر کنات کی میں نے کہا تمہیں بھوک نہیں لگتی یا تم بھوک کو کنٹرول کر رہے ہو وہ سپاٹ لہجے میں بولا ابھی تم کچھ بھی سمجھ لو بعد میں تم سمجھو گے خم سے میں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس نے میری بات کاٹ دی اور وہ وقت اب دور نہیں ہے اس نے ڈرائیور کو اشارے سے بولایا اور چلنے کا حکم دیا میں نے کہا تمہاری نکاب پوشی کا معاملہ مجھے بہت پوری اسرار لگتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تم جیل سے بھاگے ہو یا اس علاقے میں تمہاری تصویر ہر تھانے میں آبیزہ ہوں ایسی صورت تو ہے نہیں تمہاری کہ کسی کی نظر لگ جائے میں نے کہا نا کہ وقت آنے پر سب اسرار پل جائیں گے اچھا یہ تو بتا دو کہ اس واردات میں تم نے ناگ منی کا نام کیوں استعمال کیا تھا میں نے کہا اس نام کی ایک دہشت ہے وہ بولا دہشت تو سلطانہ ڈاکو اور بیرام ڈاکو کے نام کی زیادہ تھی میں نے کہا سلطانہ ڈاکو کی بیٹی بیرام کی نواسی کوہرام ڈاکو ڈاکو تو مرد ہوتے ہیں خورت کے لیے مونس کا سیغہ ڈاکن کیسا رہے گا اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے بولنا کچھ مشکل ہو گیا ہے زبان کا ساتھ الفاظ نہیں دے رہی تھی اور الفاظ کا ساتھ خیالات زبان کچھ سست روی کا شکار تھی پھر مجھے غنودگی کا احساس ہوا اور میں نے سر کو جھٹکا پیٹ بر جانے سے تھوڑی سی آسودگی ضرور ملتی تھی مگہ یہ ذینی آسابی تھکن اور بے اسی کی کیفیت تھی جو رفتہ رفتہ آواز پر غالب آنے لگی تھی میں نے سر کو تھوڑا سا علاقے دائیں جانب دیکھا تو کاجل اور رابیہ ایک دوسرے کے سارے پر قائم آنکھیں بند کیے سو رہی تھی خبیص بادشاہ کی ناجائز اولاد میں نے بڑی مشکل سے غنودگی پر کابو پا کے کہا کیا تھا اس چائے میں چائے تو ہم سب نے ایک ہی تھرمس سے پی تھی تم ہی نے مجھے بھی نکال کر دی تھی میں نے اس کی آواز جیسے دوسر سے سنی تو پھر بسکٹ زہر میں نے بند دوتی آنکھوں کے ساتھ اندیرے اجالے کو یوں ملتے دیکھا یا سے توفانی ہوا سے فانوس جھول رہے اور لائٹس جل بجھ رہی ہو یا روشنی بڑے بڑے گردش کرتے آئینوں سے ہو کے تاریخ سرنگ میں آنکھ مچولی کھیل رہی ہو میرا سر خود بہت سیٹ پر جا لگا میرے آساب شلو چکے تھے اور ہواس میرے کابو میں نہیں تھے لیکن ابھی میں سوچ سکتا تھا اور اس وقت مجھے صرف یہی خیال تھا کہ ہمیں اغوا کرنے والوں نے بڑی خوشیاری سے زہر دے دیا تھا زہر چائے میں ہوتا تو وہ بھی متاثر ہوتے انہوں نے شکوک و شبات کی فضا پیدا ہی نہیں ہونے دی تھی اور ہم اعتماد کے دھوکے میں مارے گئے تھے اتمنان کا پہلو صرف اس سے احساس میں تھا کہ ان کا مقصد ہمیں خلاق کرنا نہیں ہو سکتا خلاق کرنے کے لیے انہیں کسی تردد یا بہانے کی ضرورت نہیں تھی وہ صرف ہمیں خوش سے بیگانہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہمیں اپنی مندل کے راست سے معلوم نہ ہوں